اوم ورک کرنا چاہئے تھا پھر یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ایک بین الاقوامی شرمندگی وزیراعظم نواز شریف کے دورے سے پاکستان کو ملی اور ساری دنیا میں ہماری بڑی سکی ہوئی جب وہ چٹیں بھول رہے تھے چٹیں نکال کے جس طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ ایک سٹیٹسمن کرافٹ شپ کا مظاہرہ کرنا تو بات کی بات ہے یا کسی نیوکلر مولک کے کسی انڈیپنڈنٹ آدمی کی گفتگو تو وہ بات کی بات ہے یوں لگتا تھا کہ یہ دو الاد الاد چیزیں ہیں ایک نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں اور ایک چٹیں آ رہی ہیں وہ جو چٹیں آئی ہیں وہ ان کی باڈی لینگویج ساتھ جیل نہیں کر رہی تھی چھیک ہے اچھا آپ یہ ہے میں سر آگے بات کروں گا میں آگے بات کروں گا ذرا پہلے ذرا ان سے بھی لے لیتا ہوں جی جناب فیصل محمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی فیصل محمد صاحب اس سے پہلے کہ میں شاہین صاحبائی کی طرف جاؤں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں مانیٹر کر رہے ہیں جتنی باتیں اور دعوی کی جا رہے ہیں وہ حقاق اس کے بالکل براکس ہیں اس مختصر ملاقات میں سویل نیوکلر حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہونے والی مختصر اس لیے میں کہوں گا اس کا دورانی ہے جیسے آپ نے کہا صرف دیس منٹ ہے اس دیس منٹ میں پندرہ منٹ پریس کے ساتھ رابطے کے لیے رکھے گئے ہیں اور باقی پندرہ منٹ میں صرف امامہ صاحب بات کریں گے اور نواز شریف صاحب سنیں گے جو بات وہ کہیں گے غالباً وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں پر چھوٹے جہوری آلات نصب نہ کرے اور جس کی ایک بارے میں رپورٹ بھارت اور جنوبی کوریا نے امریکہ خود دی ہے دوسرا یہ کہ بھارت اپنے نیوکلر ہتھیاروں کی حدود کو محدود کرے کاؤنٹر ٹیرزم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اگوانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو دوبارہ میز پر لائے اور کندوز جیسے واقع کی آئندہ نہ ہونے کی وضاحت کرے اور یقیندھانی کرائے اگر پاکستان یہ کام کر دیتا ہے یقیندھانی دلا دیتا ہے تو پاکستان کو نیوکلر سپلائرز گروپ کی جانب سے آئد کردہ پاوندیوں میں ریلیکس دیا جا سکتا ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے ڈرک صاحب اس نے مجھے بتائی کہ کہاں پاکستان کے تحفظات کو ملیدز رکھا گیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری درخواست کے باوجود امریکہ نے اسے سرکاری دورہ دینے کی حیثیت سے انکار کیا ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی ریاستی پروٹوکول بھی وزیراعظم کو نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اوبامہ صاحب نواز شریف کے اعزاد میں کوئی اشائع دیں گے نہ کوئی لنچ دیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں صرف فارغ ہم ہی ہیں بلکہ سیکیٹری کامرز پینے زیکر صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ مہمانوں کے لئے ورکنگ لنچ کا ملدبس کریں گے اس کے بعد اگر کوئی سیکیٹری وغیرہ کی ملاقات ہو جائے تو یہ دکٹر صاحب یہ ہماری بے توقیری اس لئے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی وزیر خارجہ بھی نہیں ہے افتاریخ فاطمی صاحب اس مہینک میں کو چلا رہے ہیں جن کے حوالے سے ہر جو کہ پاکستان کے ہر اہم حساس معاملے میں پیش پیش ہوتے ہیں پاکستان کی لابنگ جیسے بھی انہوں نے کہا اپنے بابر صاحب نے لابنگ وہ لابنگ کرنے کے وجہے اُلٹا ہمارے ہی معاملات مغرب کو فراہم کرتے ہیں تو یہ اس دورے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان کو سب کی کیلوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں ہوگا میں یہاں روکتا ہوں جی شاہن سہبائی صاحب کیا کہتے ہیں آپ نے اس دورے کو جی بہت شکریہ راگ صاحب اس دورے کے بارے میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ یہ کہ بھانڈا جو ہے وہ آلریڈی سڑک پہ پھوٹ چکا ہے اور وہ بھانڈا پھوڑا ہے ہمارے بہت ہی سینئر ترین ڈپلومیٹ جن کا کہ بہت بڑا نام ہے نیو یورک میں منیر اکرم صاحب کئی سال تک وہ ہمارے سپیشل ریپیزنٹیٹیو رہے یو این میں انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہے جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا ہے آج میری ان سے صبح تفصیلی بات بھی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل دورہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس میں سوائے ایمبیرسمنٹ کے سوائے اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور اس میں جو ان کی شرطیں ہیں وہ نہ ہم مان سکتے ہیں نہ کبھی کسی کی حمد ہوگی پرائیم میلسٹر کی یا کسی کی وہ جا کے کہے کہ ہم ماننے کو تیار ہیں اور نہ جو امریکہ نے جو اپنے لس دی ہے ویش لس اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں تو اس میں ایک نتیجہ کچھ نہیں آئے گا ایک اور پارٹ میں ایڈ کر دوں اس میں شاید یہ خبر بھی ہو تین جار دن سے پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل رزوان اختار اور ان کے قیس ساتھی یہاں واشنگٹن میں موجود تھے اور باتچیت کر رہے تھے وہ آج ہی واپس صبح روانہ ہوئے یہاں پہ صبح کے وقت روانہ ہوئے اسلام آباد اور وہ واپس جا کے پرائیم میلسٹر کو بریف کریں گے اس اپنے دورے کے بارے میں اور اسی لیے شاید پرائیم میلسٹر کا ڈپارچر جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے وہاں سے وہ ان کی رپورٹ لے کے پھر وہ یہاں بیس کی تاریخ کو اب یہاں پہنچیں گے وزیراعظم صاحب دوپیر کو اور تئیس کو وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے یہ جو ابھی ڈاکٹر بابر صاحب کہہ رہے تھے شکاگو وغیرہ کا وہ پروگرام میرا خیال ہے کینسل ہو گیا ہے اب نہیں جا رہے وہ تو یہ مطلب ہے ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ جی اس دورے میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے جو باتشیت ہونی تھی وہ میرا خیال ہے آئیس آئی چیف صاحب نے پہلے ہی کر لی ہے ان کو بتا دیا ہے جی کہ جی یہ ہماری پوزیشن ہے مگر جو منیر اکرم صاحب سے میری جو بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں امریکہ بزد ہے کہ جی ہم یہ ایشیوز اٹھائیں جبکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاسی ملٹری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں نہیں مان سکتی آپ کی پھر بھی آپ اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ہمبرس کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ہمارے پرائیم میریسٹر وہاں جا کے اور ان سے ملتے ہیں اور اپنی تذلیل کرانے کو تیار ہیں تو بسم اللہ ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں ایک بریک پہ جاؤں اور جس کا ذکر کیا ہے جناب شاہین صاحبائی صاحب نے یقیناً مونیر اکرم صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اور شاہین صاحبائی صاحب کبھی ایک بہت بڑا نام ہے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس جو آپ کے مونیر اکرم صاحب نے جو لکھا ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے ریپورٹیڈلی کر کی یہ بتایا ہے کہ محترم میانواز شریف صاحب میانواز شریف صاحب آپ سے ہمارے حکومتی کئی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بہت گریٹ اور عظیم پاکستان کے وزیر آزم ہیں ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وزیر آزم کیسے ہیں کیا ہے لیکن آپ اس کے وزیر آزم ہیں اور جب آپ اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ بیس کروڑ پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ اور عزت ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے ملک کا وزیر خارجہ چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا صرف نام مسٹر یعنی نواز شریف نواز شریف کے بجائے صرف نواز کہہ کر آپ کو پکارے اور ٹیبل پہ تھم مارے اور غصے کا اظہار کرے یہ کیسے قبول کر سکتی ہے پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شخص کے میاں نواز شریف صاحب بیس کروڑ پاکستانیوں باہر بیٹھے ہوئے بیش بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں ایک عظیم ملک کے وزیر آزم ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے سامنے بیٹھا کر جو ہے یہ آپ اس کو مکہ مارتے ہیں ٹیبل پر غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے وزیر آزم کا نام صرف نواز لیتے ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ملک کا وزیر خارجہ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے صحبائی صاحب کبھی ایک بہت بڑا نام ہے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس جو آپ کے مونیر اکرم صاحب نے جو لکھا ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے ریپورٹیڈلی کر کے یہ بتایا ہے کہ محترم میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب آپ سے ہمارے حکومتی کئی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بہت گریٹ اور عظیم پاکستان کے وزیر آزم ہیں ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وزیر آزم کیسے ہیں کیا ہے لیکن آپ اس کے وزیر آزم ہیں اور جب آپ اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ بیس کروڑ پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی ریسپیکٹ اور عزت ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے ملک کا وزیر خارجہ چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا صرف نام مسٹر یعنی نواز شریف کے بجائے صرف نواز کہہ کر آپ کو پکارے اور ٹیبل پہ تھم مارے اور غصے کا اظہار کرے یہ کیسے قبول کر سکتی ہے پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شخص کے میاں نواز شریف صاحب بیس کروڑ پاکستانیوں باہر بیٹھے ہوئے بیش بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں ایک عظیم ملک کے وزیر آزم ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے سامنے بیٹھا کر جو ہے یہ آپ اس کو مکہ مارتے ہیں ٹیبل پر غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے وزیر آزم کا نام صرف نواز لیتے ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ملک کا وزیر خارجہ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے